ہرمین الشریفین میں انتیسویں شب میں ختم القرآن کا فقید المثال اجتماع ہوا امام حرم شیخ عبد الرحمن السودیس نے رکت امیز دعا کرائی عرم میڈیا رپورٹس کے مطابق مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انتیسویں تراوی اور ختم القرآن کی دعا میں مجموعی طور پر تیس لاکھ افراد نے شرکت کی مقامی میڈیا کے مطابق رمضان المبارک کی انتیسویں شب مسجد الحرام میں پچیس لاکھ سے زائد افراد ختم قرآن کی دعا میں شریک ہوئے دعا کے دوران رکت امیز مناظر دیکھنے میں آئے امام حرم شیخ عبد الرحمن السودیس نے امت مسلمان خصوصا سعودی عرب اور مسلم ممالک کے لئے دعائیں کی دوسری جانب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی تراوی کے موقع پر روح پرور مناظر دیکھے گئے